بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین نے ارشاد فرما ہے وعد اللہ الذین آملو اللہ کریم وعدہ فرما رہے ہیں ان لوگوں سے لذین آمنو جو ایمان لائے و آمنو الصالحات اور عمل سہل اختیار فرمائے منہم مغفراتم واجر نظیم آہا بسم اللہ رب العالمین بخش شور عجر حظیم کا وعدہ ارشاد فرما ہے موزر سامین اکرام حضرت جیرہ مطلعہ تعالیٰ کے ارشادات میں ایک واقعہ ملتا ہے جس میں کسی نے بیڑے حضرت رحمت اللہ علیہ سے سوال کیا تھا کہ حضرت بے شمار جماعتیں ہیں بے شمار تنظیمیں ہیں آپ ایک نئی جماعت کی بنیاد کیوں رکھ رہے ہیں تو حضرت جی رحمت اللہ تعالیٰ کا جو ارشاد ہے اسے حضرت جی بیان فرمایا کرتے تھے آپ فرماتے ہیں کہ حضرت جی نے اس شخص کو بڑے حضرت جی نے اس شخص کو جو جواب کیا وہ یہ تھا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ کچھ تو لوگ ایسی ہوں جنہیں مثال کے طور پر پیش کیا جا سکے کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں تو میں اس جستجوب میں ہوں اس محنت میں ہوں اللہ رب العالمین حضرت مالک عام النباس صحابہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہ درجات بلند فرمائے ان کے لئے آسانیاں فرمائے کمی بشی محف فرمائے جو بڑے حضرت جی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ارشاد ہیں انہیں اگر کسی فرد میں دیکھا جائے تو ایسے لوگ جیسے ملک صحابہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ میں نے نہیں اپنی یاد میں دیکھا کہ انہوں نے کسی پر کوئی تماجت آیا ہو کسی تربیت پر یہ کہا ہو کہ میرا کوئی احسان ہے کسی سے کسی قسم کی منفعت لینا تو کجا اس منفعت کی کوئی خواہش تک میں نے نہیں محسوس کی کہ کبھی ان کے معاملات میں نظر آئی ہو خالص اللہ کی رضا کے لیے اور اپنے مشاہد کے ساتھ جہاں ان کا وقت گترا تعمیل حکم میں ان کی زندگی بسر میں نے دیکھا مجھے اپنے بچپن کا وہ وقت بھی یاد ہے جب بڑے حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ ملک صاحب ذمہ داری نباتے تھے اور حضرت رحمت اللہ علیہ کی خدمت کرتے تھے حضرت جی کے ساتھ تو بہت یاد ہے مجھے تو ان کی اولاد جیسے ہیں ہم لوگ میں نے نہیں محسوس کیا کہ حضرت جی کے وسال سے لے کر ان کے اس وسال تک کہ کوئی پہلو مجھے محسوس ہو حالانکہ وہ مشہ بڑے ہیں میرے مدرگوں جیسے تھے وہ جو نیت لے کر چلے تھے آخر تک اسی نیت پر قائم رہے اسی تسلسل میں رہے اسی شوق اسی جذبے کے ساتھ رہے اور اسی مسکرات کے ساتھ دھیمی سی مسکرات ہوتی تھی اسی مسکرات کے ساتھ اس دار فانی سے برزہ کو کھوچ کر گئے اللہ رب العالمین کا نظام ہے فانی جہان ہے ابھی جب میں یہاں پہنچا تو میری معامولات کا حصہ حضر جی کی حیات سے یہ ہے کہ جب میں آؤں تو بھی حاضری دیتا تھا اور جب میں کہیں جانے لگتا تو پھر بھی میں حاضری دیتا تھا بلے دن میں ایک ہی دفعہ آنا ہو اور ایک ہی دفعہ جانا ہو تو بھی میری یہ حضر رحمت اللہ علیہ کے حیات میں یہ میرے معامول تھا تو ابھی جب میں حاضر ہوا سلام بھی عرض کی تو پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا ایسی کیفیت محسوس ہوئی بے شک یہ عالم فانی ہے ہر ایک نے جانا ہے دنیا دنیا سبب سے ہے دنیا کی سردی سردی کے زمن میں محسوس ہوتی ہے گرمی گرمی کے زمن میں محسوس ہوتی اس کی تپش اور حدت محسوس ہوتی ہے یہ نوری ایمان ہے جو استغیر و تبدل میں بندے مومن کو اس آخرت روز معاشر کہ دن کے روبرو رکھتا ہے اس دار فانی میں رہتی ہو اس آیہ کریمہ کو جس کا میں نے ترجمہ بھی ارز کیا ہے اس بات پر پہنچنے سے پہلے پر خوبصورت آیات ہیں شانِ صحابہ میں بیان ہے ان آیات میں ایک آیہ کریمہ ہے اس کو ہم ایک پہلو سے عمومی طور پر دیکھتا کہ باعمل جو مسلمان ہے اس کے وجود اس کے چہرے سے وہ نور ٹپکتا ہے اس کی روشن پہشانی ہے ایک پہلو گور ہے جیسے علماء بحث فرماتے ہیں درجہ صحابیت کے حوالے سے کہ جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں بحالت ایمان آپ کے پاس صادر ہونے کی توفیق نصیب ہوئی انہیں اللہ کریم درجہ صحابیت عطا فرما تو یہاں اس بحث میں ایک بات آتی ہے کہ جو نابینہ ہیں تو پھر وہ اس کا جواب جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم جن پر پڑھ گئے تو معمولات زندگی میں ایک پہلو کو اگر ہم اس آیہ کریمہ کی حصے سے دیکھیں گے کہ ان کو دیکھنے سے ایسا معصوص ہوتا ہے تو جو دیکھ نہیں سکے گا وہ کیسے معصوص کرے گا تو سمجھ آتی ہے یہ جو سجود کے اثرات یہ صرف چہرے پر آیا نہیں ہیں ان کا ایک ایک پہلو بندے مومن کے ایک ایک عمل سے ظاہر ہوتا چلا جائے جس سے کلام کرے جس سے مخاطب ہو جس سے لین دین کرے جس کے ساتھ اٹھے بیٹھے جہاں جو تقسیم حقوق و فرائض کی اللہ رب العالمین نے مقرر فرمائی ہے اس کی رضا کو دیکھتی ہوئی اس تکمیل حکم میں سرگردار رہے تو پھر کوئی نہیں مانا رہتا کہ کس نے دیکھا کس نے نہ دیکھا کون سمجھا کون نہ سمجھا بے شمار بحثیں بے شمار تحریر تقریر بے شمار پہلوں سے زندگی کے شب و روز گزرتے ہیں شروع سہراؤ کی عمر آتی ہے یا ایک ادھم بندہ اس عمر کے حصے میں آ جاتا ہے جہاں وزرگی کی کیفیت جو ہے وہ زبان و بیان میں آ جاتی ہے لیکن اس سارے میں آج تک بہت چیزیں دیکھنے میں اختیار کرنے میں تصحیح میں یہاں تک کہ سالکین کی جو تربیت ہے ان کے انداز کے تقرر تک وہ ذمہ داران جو اس اجازت کے ساتھ ذمہ داری پر ذمہ داران کے ذمہ داری پر معمور ہوتے ہیں کہ دوسروں کے اسباق بھی کرا سکیں ان کے مقرر کرنے تک ہر حصے سے گزراؤں یہ اللہ شاہد ہے کہ مجھے نہیں یاد پڑتا کوئی کام ایسا کیا ہو جس کے پیچھے کوئی ذاتی ذوچ یا ذاتی خواہش ہو میں بھر پر بیٹھ ہوں کسی کٹیرے میں نہیں کسی سوال کے جواب میں نہیں ہوں نہیں یاد پڑھتا ہوں اللہ اللہ کمی بیش معاف اس ساری انتظامی کھٹ کھٹ سے پہنچ تے پہنچ تے آج جہاں میں آپ سے مخاطب ہوں آپ یقین مانیں بیان فرما رہا ہے ان ارشادات کے بعد اللہ کریم کا وعدہ ارشاد ہو رہا ہے ایمان ایمان کے ساتھ عمل ایسا آئیں ایک دفعہ ہم دیکھیں تو سہی ہمارے مشایخ نے کتنی محنت کی ہے کتنے صدق دل اور کتنی تڑپ کے ساتھ اس سارے نظام میں اگر غور کریں تو ایک ایک تن کا جمع کر کے یہ تعمیر کی ہے اور آج اگر ہم بات کریں تو ہمارے الفاظ ہماری کیفیات مختلف زاویوں پر دونوں ہوں تو ہم کیا کر رہے ہیں میں اپنی ساری بات اور ساری جو انتظامی عمور کی کاوش اس سارے میں سے گدر کر یہ محسوس کرتا ہوں کہ آئیں ہم اپنے آپ کو دیکھیں یہ ذکر اذکار لطائف مراقبات مناظر اس ساری کے ساتھ اگر کیفی حصہ اور عملی حصہ شہادت نہیں دے پھر یہ جو عدد ہے یہ جو شمار یا گنتی ہے یہاں رہ جائے گی اور یہ چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں محسوس ہوتی ہیں اللہ مجھے ماف کرے انسان ہوں غلطی لگ سکتی ہے غلط سمجھ سکتا ہوں گزشتہ تین چار استعمالات میں جب بھی بالا منازل کے لیے کہا ہے جب بھی بالا منازل کے لیے توجہ دی ہے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اگر کسی کو لے جانا ہے تو اسے کھینچ کر لے جانا ہے سالقین کی وہ استداد جو اس راہ کے مسافر کی ضرورت ہے وہ کہا ہے محسوس اگر ہم نے رواجات کو لینا ہے ہم نے کسی کے کہنے سے ذکر اختیار کرنا ہے کسی کو بتانا ہے اپنی کہفیات کا اعلان کرنا ہے تو پھر یہی صورت رہے گی ایمانی چاشنی قرب الہی کی وہ نصیب ہو پھر ایسی صورت نہیں ہو یہ مراقبات تو منازل عمل اور خالص نیت کے ساتھ عامال میں نہیں ڈھل رہے تو پلٹ کر اپنے آپ کو دیکھ نیت ضرورت ہے شاید یہ بات میں نہ کہتا شاید یہ بات میں نہ کہتا لیکن جیسے میں نے کہا رہا کہ دنیا اور دنیا کے اسباب اثر دیتے ہیں ظاہری حصوں میں تو سردی محسوس ہوتی ہے گرمی گرمی محسوس ہوتی ملکان نواز صاحب کی ملاقات ملی یہاں سے جاتے ہوئے حرماش صاحب اور ملک صاحب تھے دارے پر آخر دن سفر سے پہلے تو ہمارا جو مصافر وہ تو اس میں جو میرے الفاظ تھے کہ زندگی رہی تو انشاءاللہ ملاقات ہوگی کس کو پتا کس کی ہے کس کی رہے گی کس کی نہ رہے تو جو مشایخ نے ہمیں تربیت کر کے ایسے لوگ دی ہیں جنہیں دیکھ کر یا جنہیں جن کی مثال دی جا سکتی ہے کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں تو فانی جہان ہے جو آیا ہے سب نے جانا ہے تشتامیل حکم میں آپ ہم کہاں کھڑے ہیں اللہ رب العالمین وعدہ ارشاد فرمارے ہیں اور اللہ کی سنت تبدیل نہیں ہوتی یہ بھی کلام ذات کی ارشاد فرماتا ہے آمنو اور آمن السالخات اس کا پیمانہ خالص نیت ہے کوئی جانے نہ جانے اس کی ذات علیم ہے وہ خوب جانتا اس اللہ کی تقرار سے یہ کہفیت کہ میں اللہ کے روبرو ہوں اس کی وعدنیت اس کی صفات اپنی کم مائے گی آج محسوس ہمیں نہیں ہوگی تو پھر کب محسوس ہوگی اس کے احساس کا تو یہ جہان ہے اور مغفرت اور عجر عظیم کا وعدہ فرمائے اللہ رب العالمین دعا دعا گو ہوں اللہ کریم ہمیں اپنے آپ کو دیکھنے کی توفیق تحفیق 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 دعا گو ہوں کہ یہ جو امانت ہمارے پاس مخلوق خدا تک پہنچانے کی اللہ نے اتا فرمائی اسد کے دل سے اختیار کرتے ہوئے مخلوق تک پہنچائیں اور چھوٹی چھوٹی کمزوریوں اور چھوٹے چھوٹے لالچوں میں نہ پڑا کریں جس رب قاہنات نے ہم جیسے کمزوروں کو قلب اتھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بحر کے تسلسل سے جوڑا ہے اس کے سامنے کیا رکھتے ہیں اس کے سامنے ہو کیا سکتا ہے کہ پھر بندہ ذات میں کھو جائے چھوٹی چھوٹی ضروریات زندگی کے لیے کہے کچھ سوچے کچھ کیا ہے ہمارا وہ کردار جو اپنے بہن بھائیوں سے ہے اولاد سے ہے والدین سے ہے عزیز و اقارب سے ہے وہ اہل و ایال سے ہوتے ہوئے یہ جو اہباب سے تعلق ہے اس سارے میں وہ کیفیت ایمانی نہیں ہے تو پھر ہم کہاں کھڑے ہیں چھوٹے کون کیا کہے گا بڑا تجربہ حضرت جی کے ساتھ دنیا کا دیکھا ہے ایسا بھی دیکھا ہے کہ جہاں کھڑے ہیں وہاں حق میں کوئی نہیں ایسا بھی دیکھا ہے کہ جہاں کھڑے ہیں وہاں مخالف کوئی نہیں اس زہر و بھم میں اللہ کریم کی عطا ہے بندہ کسی کا کچھ نہیں کر سکتا نہ کسی سے کسی کا کچھ دے سکتا ہے نہ کسی کا سوار سکتا ہے جو کچھ ہے من جانب اللہ ہے اگر کسی کی رائے ہمارے پارے کمزور ہے یا کسی کی رائے ہمارے پارے اعلیٰ اور اچھی ہے ہر دو صورت میں ہمارے پاس اگر قرآن و سنت نہیں ہے تو اس کی رائے کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس کا کوئی حاصل وصول نہیں ہے اور بندہ خود خوب جانتا ہے یہ جو روز معاشر کتاب دے دی جائے گی کہ اپنے عامال لے اور اس کا حساب تو خود کھر لے یقین مانے یہیں اپنے معاملات کو بندہ دے کے بڑا سا آپ سمجھ آ جاتا ہے کہ میں کہاں کیا کر رہا ہوں اور دکھ ہوتا ہے دین بیان ہو رہا ہے ممبر رسول سے بیان ہو رہا ہے جو بیان کر رہا ہے وہ کہہ کیا رہا ہے کتنے خوبصورت الفاظ قرآن کریم کے تلاوت کر رہا ہے ارشادات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کر رہا ہے ممبر سے اترتا ہے کیا کر رہا ہے کچھ ہمیں نہیں جاتی پہ شمار سفر ہوتے ہیں پہ شمار پررہم ہوتے ہیں پہ شمار مخلوق سے باستے ہیں جتنی تفریق بحثیت امت ہمارے اندر ہے جتنی تلخی بحثیت امت ہمارے اندر ہے اس سارے کا سبب ذات ہے قرآن و سنت تو ایک جگہ پر جمع فرماتے ہیں اس کے درمیان جب ہم اپنی ذات رکھتے ہیں تو پھر فساد پردا ہوتا ہے اور پل دو پل کی زدگی ہے یہ سانس ہے اگلی ہے نہیں اس کا احسان اس کا کرم کچھ نے اپنا نام عطا فرمایا اپنی برگسیدہ ہشتیوں کی جوتیوں میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی علمات کو قیمتی جاتے ہیں جہان فانی کی چیزیں فانی ہیں احسان نہیں دیں گی اللہ محنت کیا کریں اپنے لطائف پر اپنے مراقبات پر وقت لگایا کریں اور اپنے معمولات کی نگداشت کیا کریں یہ موقع ہے اور یہ موقع سدہ نہیں رہتے اگر کوئی چار لطیفے سکھائے تو ضرور نہیں ہے کہ پانچمہ سکھانے والا مجسر آئے کے نہ آئے اس کا احسان ہے اس کا کرم ہے اللہ رب العالمین ہماری کمی بیشی معاف فرمائے اور جب بات کی جائے نہ کہ اپنے آپ کو دیکھیں ایک تو وجود ہمارا ذاتی ہے ایک اللہ کریم نے بحثیت جماعت امت میں پھر بحثیت جماعت سلسلہ آلیہ ایک ہمیں وجود عطا فرما ہے اس وجود کا ایک ایک حصہ ہو اپنے اپنے حصے کی احساس اس کی ذمہ داری اس کی ادائیگی گوھر کریں شاید ہوا کے جھونکے کا احساس ہو جائے کہ موسم ایسا بن رہا ہے ہوا کا جھونکہ شاید آئے یا درخت ہلا یا پتے ہلے تب ہوا بھی پہنچے ملک الموت کی سمائے نہیں لگے گی تو اگر یہ انتدار ہے اور اس انتدار کی حقیقت نصیب ہو پھر قدر آئے گی اس راہ کی پھر ایک چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ ہفتہ بار یا مہانہ جو پرورام ہے یا استعمال ہیں وہاں تک جو پہنچا اس نے ذکر کیا اپنے ذاتی معاملات کہا ہے جس کا دیا کھا رہے ہیں جس کی کائنات میں رہ رہے ہیں جس کی دی سانس حیات کا سبب ہے اس کے نام سے مزین ہو یہ سانس کتنا احسان ہے میں مرکزی ذکر یقین مانے کہ کل بھی کوشش کی کہ یہ جو شام کا ذکر ہے مرکزی یہ کرایا جا سکے جب نہیں بن پڑا تو پھر ارض کی ذمہ داران کو کہ نہیں پہنچ سکتا حالات یا سفر یا وہ ایسا ہے کہ نہیں اس سارے میں یقین مانے میں اللہ شاہد مسجد میں بیٹھا ہوں بنیادی بات تو ذمہ داری کی ادائیگی ہے کہ تعمیل حکم ہو اس کے بعد کچھ نظر آتا ہے تو یقین مانے یہ نظر آتا ہے کہ اس سارے کے سالار میرا ذکر تو ہو رہا ہے تو جو اپنا ذکر کا کرنا ہے اسے مضبوط کریں ہمارے جو کیفیات کا اگر مثال درخت کی ہو تو وہ درخت ثابت ہوتے ہیں معاشرے میں جا کر جیسے کیلے کا درخت کہنا کو تو وہ بھی درخت اپنے پھل سے گر جاتا ہے ذرا سا آوان کا جونکہ تو گر جاتا تو جب محنت نہیں ہوگی تو معاشرے میں جس طرح کے حالات میں جائیں گے اسی طرح ڈھلتے چلے جائیں گے اور یہ کیفیات یہ لطائف راسخ ہوں گے یقین مانے بالا منازل کی تو بات اللہ نصیب کرے جب اترے تو سمجھ جائیں گے لطیف ہے کلب میں نہیں سمجھ تھا اس کی کلی سمجھ پا رہے ہیں کیفیت بنیاد ہے یہ راسخ ہو تو جہاں سے راسخ کلب گزرے گا وہ لوگوں کو یا حالات کو دیکھ کر نماز نہیں چھوڑے گا وہاں لوگ نماز ہی ہوتے چلے جائیں گے کمال فرد کا نہیں ہے کمال اللہ اللہ کا ہے اثرات کیفیات محمد الرسول اللہ صلی اللہ اللہ سلم کے بندہ تو کچھ نہیں اسراء میں اللہ ترقی دے اس کی ترقی اپنی حسیت کو ختم کر دیتی ہے سمجھ جاتی ہے کہ جو کچھ ہے اللہ کی ذات ہے کچھ نہیں اللہ کریم یہ مل بیٹھ نہ قبول فرمائے تقریباً دوسرا دن باقاعدہ سوہ نہیں سکا اللہ نے احسان فرمایا کہ یہاں آپ کے پاس حاضر ہوا اس کیفیت میں یا اس سیعت میں یا اس دکھ کی کیفیت میں جو سمجھ آیا کوشش کی آپ کو ارز کر لئے اپنی کیفیت یا حال تھا تقریر تو نہیں کی وہ حال آپ کے سامنے رکھا ہے اور یہ بڑا عجیب سی کیفیت تھی مجھ سے ہو سکتا ہے دردامی میٹنگز میں لوکات میں پوری کوشش کرتا ہوں یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے اللہ پاک میرا اور آپ کا حمی و ناصر ہو اللہ ہمیں ایمان کی زندگی دے اور ایمان کی موت عطا فرمائے وآخر دعواران الحمدللہ رب العالم اللہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین وصلاة و السلام على حبیبی محمد ابو عالی اللہ اللہ صلی اللہ محمد النبی اللہ وآلہ وصحبی ربنا اننا وفی اللہ وکر ازام ربنا لا تذکر بنا باتی سا دیتانا وحب رحمت اللہ یا اللہ ہم کمدور ہیں ہمارے حال پر رحم ہم گناہ کہا رہے ہیں یا اللہ ہمارے گناہ محفظ یا اللہ تیرا احسان ہے تُنہیں اپنا نام لینے کی توفیق دار یا اللہ ہم اس میں استحقام اتفا یا اللہ تُو گفر رحیم دار فانی کو سہل فرم ہم جو بیمار ہمیں شفا ہمارے جن گھروں میں تنگیاں ہیں باری اللہ انہیں فراوانی آتا چگڑے ہیں انہیں امن آتا یا اللہ تُو غفور رحیم ہے وقت روان سہل فرمانا یا اللہ بحالت ایمان فرمانا اے اللہ حیات برحی حسان اور سہل روز محشر شفاعت محمد ربی حسن اللہ صلی اللہ محمد نبی اللہ وآلہ 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 حلق وآلہ 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 وآلہ